پورے دیش میں بھی سرحانہ ہوتی ہے اور میں آج کی اس افسر پر بھی ہیماچل پولیس کے اس یوگدان کی سرحانہ کرتا ہوں جب بھی سنکٹ کے کشن کوبیڈ کا دور تھا تو بھی پولیس کے جبانوں نے آگے بڑھ کرتے اس میں بہت مہتپون کارے کیا فرنٹ لائن ورکر کے ناتے انہیں اپنی سیوائیں دی اس لیے ان کا بھی میں آبھار ویقت کرتا ہوں دو ہزار پندرہ سے پوراک کانسٹیبل کو دو برش اپرانت اگلا اچھ بیترمان دیا جاتا تھا پرانتو پوراک سرکار کے کارے کال کے دوران دو ہزار پندرہ میں کانسٹیبل کو اچھ بیترمان ملنے کی عبدی کو دو برش سے بڑھا کر کے آٹھ برش کر دیا گیا اس سے ان میں اسانتوش کا بھاو ہے کیونکہ ان کے سمتولی شرینیاں جن کی پراریمک نیوکتی انبند آدھار پر کی جاتی ہے کو نیومیت سیوہ کال کے دو برش اپرانت اچھ بیترمان دیا جا رہا ہے کانسٹیبل کی مانگ پر بیچار کے بعد اب سرکار دوارہ یا نیرنے لیا گیا ہے کہ دو ہزار پندرہ کے بعد نیوکت کانسٹیبل کو انہیں شرینیوں کی طرز پر سمان کارے کالو پرانت اچھ بیترمان کے لیے پاتر مانا جائے گا جو کانسٹیبل اچھ بیترمان کے لیے پاتر ہو گئے ہیں انہیں پری ریوائزٹ سکیل کے انسار اچھ بیترمان کا لاب ترانت پروہاب سے دیا جائے گا اس کے لیے وشت نردیش شیکر جاری کیے جائیں گے اور اس کے کارن میں مانتا ہوں کہ پولیس کے ہمارے سب ہی جوان جن کو لگتا تھا کہ ان کے ساتھ یہ تھوڑا جو ہے وہ نیائی نہیں ہو رہا ہے اس درشتی سے حالانکہ یہ پورو سرکار دو ہزار پندرہ میں یہ نیرنے جو لیا تھا اس وقت کا نیرنے تھا لیکن ہمیں اس بات کو لگا کہ پولیس کے ہمارے کرمچاری بہت اچھا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اس پرکار کی اگر اینوملی اگر پی میں اس میں رہتی ہے تو اس میں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے اس لیے ہم نے نیرنے کیا ہے اس کو ترنت جو ہے اس کو ٹھیک کر کے جو ہے ایک برابر کا جو ہے ان کو جو جو لاب ملنا چاہیے اس لاب کو دیں گے ادھارن کے لیے جس پرکار آنے شرینی کو دو ہزار پندرہ میں انوبند پر نکت کرمی دو ہزار اٹھارہ میں نیمت ہوا تتھا دو ہزار بیس میں اسے اچھ بیتنمان ملا اسی پرکار دو ہزار پندرہ میں نکت کونسٹیبل بھی دو ہزار بیس میں اچھ بیتنمان ہے تو پاتر ہوگا میرا آج کے اس کارکرم میں پولیس کے جوانوں کے لیے میں بہت بہت بدھائی دیتا ہوں ان کے کام کے لیے ان کے یوگدان کے لیے اور اس کے ساتھ میرا یہی ہے کہ جس اتصا کے ساتھ جس ارجہ کے ساتھ آپ ہمارچل پندیش کی سیوہ کرنے کے لیے